ہندو دھرم میں ویشنو دیوی پرمکھ دیوی دیوتاؤں میں آتی ہے ان کا درشن کرنے کے لیے لوگوں کو جمعوں کے کٹرہ جانا پڑتا ہے ہر سال لاکھوں کی سنکھیاں میں یہاں بھگت ماترانی کے درشن کے لیے جاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ کسی وجہ سے جمعوں کٹرہ میں ماترانی کے درشن کے لیے نہیں جا پا رہے تو انہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈلی میں بھی ویشنو ماہ کا درشن کر سکتے ہیں درستہ دلی کے شالی مار باغ علاقے میں ہو بہو ویشنو دیوی جیسا مندر ہے اس مندر میں آپ ماتا کے تینوں روپوں کا درشن کر سکتے ہیں یہ مندر گفہ مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ آپ ویشنو دیوی مندر آ گئے ہیں کیونکہ اس مندر کو ویشنو دیوی مندر کے طرز پر ہی بنایا گیا آج ہم آپ کو اس مندر سے جوڑی کچھ عدبود اور ویشیش باتوں کے بارے میں بتائیں گے منو کامنا پرن ہوتی ہے جی ہاں اس مندر میں یہ مندر گفہ کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کے لمحائی 140 فیٹ ہے اس لئے مندر کو گفہ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ماتا کے درشن پنڈی سواروپ میں ہوگے جس کے لئے آپ کو گفہ جیسے راستے سے جانا ہوگا آپ کو بتا دیں اس مندر میں ایک مندر کا پیڑ ہے جہاں لوگ اپنی مندر بانگلے کے لئے پیڑ پچنڈی بانتے ہیں مندر میں قریب چار سال سے سیورت آچارہ شیف کمار نے بتایا کہ یہ مندر قریب تیس سے چالیس سال پرانا ہے اور وہیں یہاں پر گفہ تقریبا بارہ سال پہلے بنائی گی اور ان کا کہنا تھا کہ اس گفہ کو بنانے کے پیچھے مقصد تھا کہ جو لوگ کٹرا ویشنو دیوی نہیں جا سکتے وہ یہاں آئے اور ماں کے درشن کریں ایشگ ہیرے آنسان مجھے پہلے آپ کا نام چہے میرا نام آٹاریا شیف کمار ہے کب سے آپ یہاں سے سیو کر رہриг میں آچار سال سے سیو کر رہا ہوں آپ مجھے پہلے اس مندر کا نام چیکلتی گفہ والے مندر سے زیادہ لون چانہیں اس کا نام گفہ والے مندر ہی اس کا نام ہے صحیح مندر کا نام گفہ والے مندر ہاں ڈساناتان درہم شکتی مندر گفہ والے مندر آپ کتنے سال پرانا مندر ہے یہ تیس سال چاریس سال پرانا مندر ہے لگ بگ جیسے نیم رکھی گئی تھی ویشتار ہوتا گیا اور جو گفہ کو ہمارے بارہ سال گفہ کے ہو گئی اور گفہ کیوں ساپیٹ کی گئی ہے گفہ کا کیا ہے کیا ہے تو اڑا سکتا ہے یہ ماں کا گھی دیوے شروع اچھا پوراں مندر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ جسے اچھا پورتی ورکس ہے اور لوگ یہاں اپنے من کی مرادوں کو مانگتے تھے اور ان کی وہ پوری ہو جاتے تھے جس کے قائرن یہ ہماری مندر کی کمیٹی نے پھینسلا لیا کیوں کیوں نہ یہاں ماتا کا دیویے شروع بنایا جائے جو لوگ ویشنو دے بھی نہیں جا سکتے وہ اپنا سالی مار کے اندر ماں بھوانی کے درسن کریں تینوں روپ میں وہی ماں کا سوروپ وہی گوپا وہی بھیرو بابا جس پرکار شروع ویشنو دے بھی میں درسن ہوتے ہیں اسی پرکار ماں کے دیویے درسن شالی مار کے اندر آپ کو کرنے کا سو بھاگیا پرابت ہے اور کب کب کھولا ہوتا ہے یہ ہمارا مندر شبہ پانچ بجے کھول جاتا ہے اور یہ بارہ بجے تک کھولا رہتا ہے شام کو پانچ بجے کھول جاتا ہے اور نو بجے تک رہتا ہے ہاں 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 تک کہ ساتو دن کھولا رہتا ہے منگلوار کو ہمارا مندر دس بجے تک کھولا رہتا ہے جیسے نوراتری ہوتے ہیں ماں کے ویشیش دن ہوتے ہیں اس میں ماں کا نو دس بجے تک مندر کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے آپ جیسے دیکھا بھی ہوگا اپنے جھرنے ماں کے ویسے ہی چھوٹی گنگا جیسے بھگت آتے ہیں اسی پرکار ماں کا دیوی سوروپ مندر میں ہر طرح کی عوضت ہے کیا نام ابھی آپ کا میرا نام انکت مار ہے میں یوپی سے ہوں اور میں یہاں پہ آیا تھا میرے پینڈ نے بولا تھا کہ اس مندر کو گھننا یہ کافی اچھا مندر ہے اور ویشنو دیوی کا جیسے ہی خیل ہوتا ہے بہت اچھا مندر ہے آپ بھی آیا گروہ آپ بھی سے یہاں پہ سپیشل درشت نگر ہیں ہاں میں سپیشل درشت نگر ہیں ایسا لگا بہت اچھا لگا بہت سانتی ملتی ہے یہاں پہ پہلی بار آئے ہیں ہاں میں پہلی بار آئے ہیں میں آگے بھی آنا چاہوں گا اپنے فرینڈسوں کو ساتھ میں لانا چاہتا ہوں کیا نام میں آفتا ہوں میرا نام سومین ہے جب مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی فیل کر رہی ہوں یا کچھ بھی تو میں اس مندر میں آ جاتی ہوں یہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی آتے رہتے ہیں یہ کافی بہت سندر اور بہت اچھا مندر ہے یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں یہ مطلب بہت جانا مانا مندر بھی ہے سچے مند سے یہ در پیار رکھے قدم آئے تو اس کی اوششے اس کی اچھے پوری ہوتی ہے شاید میرے ساتھ بھی ہے سہی ہے آپ کی بھی ہوئی ہے میری بھی ہوئی ہے میں اپنے فرینڈ کو بھی لے کے آئی ہوں شاید میں اس کے ساتھ ایک وش مانگے وہ بھی شاید پوری ہو بھگوان کرے اوششے پوری